ازرین آج میں آپ کو ڈراما سیریل سیانی میں کام کرنے والے اداکاراؤں کے ریل نیم، ایج، فیملی، میریج اور ان کی زندگی کے بارے میں تمام حیران کن حقائق بتاؤں گی یہ تمام معلومات جاننے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ جی تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ممبر ایک خوبصورت اداکارا نیدہ خان یہ ایک ملٹی ٹلینٹیڈ اور بحسنہیت پاکستانی اداکارا اور موڈل ہیں یہ 21 سپٹیمبر کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 25 سال ہے اور یہ اصل زندگی میں اب تک سنگل ہے انہوں نے 2021 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شورت ڈراما سیریل میں ہری پیاسے ملیں اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا آج کے لئے ہمیں دو ڈراما سیریل ڈراما سیریل وقبال اور ڈراما سیریل پیار دیوانگی ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ڈرامے میں بھی ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اب یہ اس ڈراما میں ایک اہم کی دار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پیچو خوبصورت اداکارہ فزیلہ لشاری یہ ایک ٹلینٹی ریکٹرس اور موڈل ہیں اداکارہ فزیلہ لشاری 20 مومبر 1998 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 22 سال ہے اصل زندگی میں اب تک سنگل ہیں انہوں نے بیشمار پاکستانی ڈراموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا لیکن انہیں زیادہ شورت ڈراما سیریل جگنو سے ملی اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور آج کے لیے ہمیں اس ڈراما میں ایک اہم کی دار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نمبر 3 خوبصورت اداکارہ ایرم اختر یہ ایک ٹلینٹیڈ ایکٹرس اور موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور رائٹر ہیں یہ 16 اگست 1982 کو لہول میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال ہے کارا ایرم اختر اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کی شوہر شو بیز انڈسٹری سے بھی لانگ نہیں کرتے اور یہ دو جوان بیٹوں کی ماں ہیں آپ کو یہ جان کے یقیناً حیرانی ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹے بھی مشہور اداکار ہیں انہیں بیش مار پاکستانی ڈراموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا لیکن انہیں زیادہ شورت ڈراما سیریل دل موم کا دیا اور ڈراما سیریل محبت داک کی صورت سے ملی اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور آج کے لیے ہمیں اس ڈراما میں ایک اہم قدار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نمبر 4 خوبصورت اداکارہ فہیما آوان یہ ایک ٹلینٹی ڈیکٹرس اور موڈل ہیں یہ 24 جنوری 1982 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال ہے اداکارہ فہیما آوان اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر شو بیز انڈسٹری سے بھی لانگ نہیں کرتے ان کا ایک ہینڈسم سا بیٹا اور ایک خوبصورت سی بیٹی ہے ان کی بیٹی انہم آوان ایک مشہور ویلاؤگر اور ٹک ٹاکر ہے انہوں نے بیشمار پاکستانی ڈراموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا ایک نے زیادہ شوہر ڈراما سیریل گلو گلزار اور ڈراما سیریل دیوانگی سے ملی ان ڈراموں میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند دیا اور آج کے لئے ہمیں ڈراما سیریل بیٹیاں میں اداکاری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس ڈرامے بھی ان کی شاندار اداکاری کو مداہ خوب پسند کر رہی ہیں اور اب یہ اس ڈراما میں بھی ایک اہم کردار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نمبر 5 ہینڈسم اداکار محسن عباس حیدر یہ ایک لینٹی ڈیکٹر مارڈل بیٹرین سنگر اور رائٹر ہیں یہ 16 مارچ 1986 کو فیصلہ باد میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 36 سال ہے اور یہ اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں یہ اہلیا کا نام فاطمہ سوہیل ہے جو کہ خود ایک بہترین اداکارہ ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور ان کی ڈیوورس ہو گئی اور ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے انہیں 2005 پہ اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کی اور بیشمار ڈراموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا انہیں زیادہ شہرت ڈراما سیریل دیوار شب اور ڈراما سیریل محبت چھوڑ دی مینے سے ملی اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور آج کے لیے ہمیں اس ڈراما میں ایک اہم قدار نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں نمبر 6 خوبصورت اداکارہ سنیا شمشاد یہ ایک بہترین اداکارہ موڈل ہونے کے ساتھ ہوسٹ بھی ہیں یہ 5 اکتوبر 1988 کو لہور میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 32 سال ہے اداکارہ سنیا شمشاد اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر شو بیز انڈسٹری سے بھی لام نہیں کرتے ان کا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی ہے جس کا نام آزلان ہدایت ہے انہیں آپ بیش مار پاکستانی ڈراموں میں کام کرتے ہوئے دیکھ چکی ہیں لیکن انہیں زیادہ شہرت ڈراما سیریل اسیر زادی سے ملی اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور آج کے لیے ہمیں اس ڈراما میں ایک اہم گردار نباتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سیون ہینسم اداکار اسامہ خان یہ ایک ملٹی ٹلینٹی رو باہت سلائیت پاکستانی اداکار اور موڈل ہیں اداکار اسامہ خان دو اگست 1991 کو گجرانوالا میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 31 سال ہے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی لیکن ان کی اور اداکارہ زینب شبیر کی منگنی کی خبریں گردش کرتی رہی جس کے بعد اداکار اسامہ خان نے اس خبر کی تردید کر دی اور ان کی اور اداکار ان مول بلوچ کی آن سکنین جوڑی اب مداہوں میں بہت مقبول ہو رہی ہے اور ان کے فین انہیں حقیقی زندگی میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اداکار اسامہ خان نے بیش مار پاکستانی ڈراموں میں کام کر کے اپنا نام بنایا لگنی نے زیادہ شہرہ ڈراما سیریل ساموری، عشق جلیبی اور ڈراما سیریل ایک سیتہ مور اور ڈراما سیریل تیری راہ سے ملی ان ڈراموں میں ان کی ایکٹنگ کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور آج کل ہی ہمیں اس ڈراما میں ایک اہم کتدار نباتے ہوئے نظر آ رہی ہیں نمبر ایٹھ خوبصورت اداکارہ ان مول بلوچ یہ ایک بار صلاحیت ملٹی ٹلینٹک پاکستانی اداکارہ اور موڈل ہیں یہ تیرہ جنوی 1992 کو صبح سنگ کی شہر کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً تیس سال ہے اور یہ اصل زندگی میں اب تک سنگل ہیں انہوں نے 2018 میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا لیکن انہیں زیادہ شہر اور ڈراما سیریل ایک لڑکی آنسی اور ڈراما سیریل ایک سیتہ مور سے ملی ان ڈراموں میں ان کی اداکاری کو مداہوں نے خوب پسند کیا اور آج کے لیے ہمیں اس ڈراما میں ایک مین لیڈ رول نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی تو ناظرین آپ کو ڈراما سیریل سیانی میں کام کرنے والے اداکاراؤں کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا اور ان کا کون سا ڈراما آپ کو زیادہ پسند ہے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ